یوگوسلاویہ کے پاس نہیں تھے لیکن پاکستان کے پاس ہیں جس کی وجہ سے آدھاللہ نے کرم یہ کیا ہے کہ احمدستان میں امریکہ تفل ہونے کے طریقے پہنچ چکا ہے سوویٹ یونین ماں تفل ہوا تھا انشاءاللہ ہمارے ہاتھ امریکہ یہی تفل ہوگا یوگوسلاویہ ایک ایٹمی طاقت نہیں تھا ان کو کوئی خطرہ نہیں تھا کہ یوگوسلاویہ کو توڑ کے چھوٹے چھوٹا کر دیا ایٹمی ہٹیار کس کے پاس جائیں گے اور سب سے بڑھ کر بیچ کے سدی کے آخر میں جو قتل عام ہوتا ہے بوسنیہ کے مسلمانوں کا لاکھوں بوسنیہ مسلمان زبا کیے گئے یورپ میں بیچ میں کسی تحضیب یافتہ سو کار تحضیب یافتہ تحضیب میں اپنی ناکھ کے لیچے ہزاروں ماں کو بوسنیہ مسلمانوں کا زبا کیا وہ تو کوئی حرمتی کی صرف اس لیے کہ یورپ میں وہی مسلمان بہت نہیں دیکھنا چاہتے تھے اور اللہ نے کرم اور احسان یہ کیا جس طرح پوری امت مسلمان کی آگرو پر دفاع کرنے کے لیے پاکستان ہے بوسنیہ کے مسلمانوں کی طرف سے بھی جو فوج گڑی جس نے عزت اور آگرو پر دفاع دیا اور آج بوسنیہ ملک کے طور پر وجود ہے اللہ کی فرض سے میرے بچوں آنا کو بتاتے وہ پاکستان فوج تھی جو خوفیہ کرتے جاتے لڑے بوسنیہ عزت اور آگرو پر دفاع کرنے کے لیے مشریف اور مغرب میں اگر زمانہ کی اپنے مدار پر دھیرا ہوا اگر دنیا کے نقشے اور مزید تبدیل نہیں ہو رہے اگر عمرت مسلمان کی زدرابرو اگر تلقائے میں آج میرے بچوں یقین کرو صرف اور صرف اس کے لیے کہ اللہ نے آج اس لیے پاکستان کو پیدا کر دیا آج اگر ہندوستان ایکسپینڈ کر کے اپنی سرودوں کو مسیح نہیں کر رہا آج اگر اسرائیل اپنے آپ کو مسیح نہیں کر رہا ان کو صرف اس لیے پاکستان کا خوف ہے کہ اللہ نے پاکستان ایک اسلامی ایک طاقت رکھی بھی ہے جو ان کے دانتوں کے رکھتے ہیں لیکن عمد مسلمہ کی آگروپے خرق نہیں ہے یہ قصہ کہانیوں نہیں ہیں میرے بچوں یہ حقیقت اور فریکٹ سے جو ہم آپ کو سنا رہے ہیں ہمارے پڑوں نے مانوکل کر کے دکھایا جب دنیا یہ سمجھتی تھی یہ نہیں ہو سکتا ہم نے کر کے دکھایا دنیا نے کہا کہ پاکستان انڈیا سے نہیں رہ سکتا اللہ کے حضر سے ہم نے مار دکھائی چھوٹے دکھائی لیکن اپنی غیرہ طریق پر سعودہ نہیں ابھی تک ہم کھڑے اپنی جگہ پہ انڈیا میں جرت ہو نہیں دی اگر آسکائن ہم اللہ کے پروسے اس نے جرد نہیں ہے کہ پاکستان کے سروں دے باق کرے وہ تر خینات غطانی منافت تک پر لگا سکتا ہے جیسے یہ پاکستان میں سے لگائی تھی میدان جب میں تبھی آنکھوں میں آنکھیں ڈالتا ہم سے باق نہیں کر سکتے وہ اللہ کے پروسے اگر اسرائیل آج عرب مسلمان ملک کو لحاظ کر رہا ہے مسلمان ملک کو روم کا مسلم ملکوں کا قبضہ نہیں کر باتا تو اس کو خوف اثبات آئے کہ جب عرب میں کوئی خطرہ ہوتا ہے کہ پاکستانی خوچ جاتی ہے دفاع کرنے کے لئے نائنسلی ایٹی ون میں ایران کا ایتنی ریاکٹر انہوں نے تبا کیا آنکھ کے اسرائیلوں نے کوئی قروب نہیں جرت نہیں کر سکا ایران کا جن جاری تھی ایرانی ایران سے لگنے میں لگے انہوں نے پیشہ سے رائیلوں نے آنکھے پیٹنی ریاکٹر تبا کر دیا ان کو جرد وی ایترائیل اور انہوں نے فیصلہ کیا ایٹی فور نے اپنے ہوتا آکھے تبا کر دیا اس وقت پاکستان کی حقومت نے یہ پیغام جب جلا تو میں نے ایران ہے وہ تو اولی انکرومنٹ بھی رہا ہے ہماری فرزائیہ سے کہا گیا کہ اگر پاکستان کا حملہ ہوتا ہے تو پاکستان جوابی کاروائی دیلی میں اور ہوا ایک بھی لیکٹر پہ کرے گا اور تلوید میں اور دیونہ لیکٹر پہ کرے گا لیکن ہمارے پاس تیارے ایسے نہیں تھے کہ ہم جان کر باپس آ سکتے آپ یقین کریں گے پاکستان کے تمام فائٹس کارٹل میں والانٹیٹیا کیا گیا ہے بند میں سو سائی پیشن پہ جائیں گے باپس نہیں آئیں گے یہ باپس نہیں ایٹی فور کی نہیں ہے نائنٹین نائنٹی ایٹ میں پاکستان نے اپنی دھماگی دیئے اور اللہ کے فضل سے جب ہم نے اپنی دھماگی دیئے تو ملکہ سے مغرب کا مسلمان دلدوں میں چراثر کیا گیا اس طرح خوشی منائے گئے کیسے ایم کا دل ہوگا اور اس دن بھی آپ کو واقعہ بتاتے ہیں نائنٹین نائنٹی ایٹ جس دن اپنی دھماگی ہم نے کرنا تھا اس دن اسرائیلی ائرکراف انڈیا کے تمام خوابٹ ایل فیسس پر آکر کھڑے ہو جائے تھے بلکم حقیقت ہے یہ بات کہ پاکستان پر اس وقت ایک شیطیق فضائی حملہ ہونے باتا ہونٹا سے لے کر جگہی کر تمام ایل فیسس پر ہمارے حملہ ہوتا اور پاک فضائیہ اس وقت تمام کی تمام الیٹ کر دی گئی تھی دوبارہ میں یہ سیل ریپیٹ ہوا تھا جو ایٹی فور میں ہوا تھا کہ اگر پاکستان پر حملہ ہوتا ہے تو ہم one way suicide machine پر جائیں گے اور جمولہ کو تلویر کو ڈلی کو اپناک کر کے باقی سائیں گے پاکستان کے ادھارہ 16 فوری لوگ ہے پاکستان کے اس وقت پر کھڑے تھے one way suicide machine ملیے تیک آف کرنے کے لئے اور تمام ادھارہ 16 سکارن ہمارا فائٹ اپارٹ تے بلنٹری پیدا آپ اس کو جھگلے ہو جائے تھے کہ کون جاگا خوش ہائی مشن کے لئے اور کون بھو گے گا پاکستان کے لئے یہ ہے جس بات ہم تمام پر کنگولیوں کے باوجود تمام پر خلقیوں فتحیوں کے باوجود اس قوم کے اندر وہ خالق طالق اور ٹیپ با خون دردش میں اتا جس سے یہ خوص آتے ہیں میرے بچوں تم سے زیادہ تم کو تمہارے دشمن جانتے ہیں ڈیمیز بن واریان نے ناکی پاکستان بنا تھا اس وقت اس نے کہا ہمیں عربوں کے کوئی خطرہ گئی ہے ہمیں خطرہ پاکستان نہیں سے آتی ہیں آنے والی نسلیں اسرائیل کی آنے والی نسلیں پاکستان کو کبھی چین سے نہ بیٹھنے دیں وہ نصیت کر کے کیا ساتھ نہیں قوم کو راجہ اسرائیل کے مشہدی دیتے ہیں کبھی چین سے نہ بیٹھنا کیونکہ ہم تم کو ٹارگٹ میں لے دیکھ چکے ہیں جو چیز یوگسلاویہ کے پاس نہیں تھی جس کی وجہ سے اس کو تلوڑنے بے کاریات کہ یوگسلاویہ کے پاس ایڈمی ہتھیار نہیں تھے اللہ کے فضل تھے ہمیں ایڈمی تاکت یوگسلاویہ سے دیڑے بھی سپلائیز نہیں گزرتی تھے انہوں نے آنے مہاری کے ہاتھ دہتے ہیں ٹکسی میں لائکے کھڑے کر دیا تھے اور وہاں سے یوگسلاویہ کو طبعہ برباد کر رہے تھے لیکن افغانستان میں جو ان کی فوج ہے ان کی سپلائی لائی پاکستان سے گزرتی ہے اور تیسری بار یوگسلاویہ کی فیڈرڈ آرمی اور یوگسلاویہ کی عبان کے نام کھل میں مہان ہونے تو ریٹ چند پر کفر باری اللہ کے حضور سے پاکستان کی فیڈرڈ آرمی اور پاکستان کے نوجوان اللہ اس کے بسور کے عشق میں پاکستان سے محکم کرنے والے اکٹھے ہیں یو ناکٹھے ہیں ویس کلن فار ویس کلن ایم ناکٹھے ہیں ویس کلن ایم ناکٹھے ہیں فلکھوں باز ہے آپ کو بتا دے میں یہ بچھو یہ تقنیل پاکستان کا وقت آپ مکشا ایک کسی صدی کا آغاز ہو چکا ہے بیسی صدی کے آغاز میں مسلمان دنیا پتور تور کے تپڑے کر دیا گیا تھا ایک کسی صدی کے آغاز میں مسلمان دنیا کو چوڑ کر ایک یونائٹک بلوک آف مسلم لائنز بنایا جائے گا جو علمہ اطلال کے مطابق ایک ہوں گے مسلم انشاءاللہ حرم کی پاس بانی کے لیے نین کے صاحب سے لے کر جس کو ہم نام زیادے ہیں انشاءاللہ آپ پوری دنیا کا قصر متحد ہو رہا انہوں نے شکنڈ ون وار کے بعد جو یورپ کے گمالک تھے ان کو جمع کر کے ایک پرام ملک بنانے کی کوشش کر رہا ہے یورپ میں لیونین بن چکی ہے ان کے درمیان کامل کانسی ہے آزادانہ تجارت ہے عام و درست کے لیے دینے کی ضرورت نہیں ہے ان کا کامن ڈیفنس ہے کامن پارلیمنٹ ہے کامن پریزیرنٹ ہے ہم امت رسول ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایمان لائے میں لائے ہم کیوں نہیں ایک ہراکٹی سٹیٹس اپ اسلام بنا سکتے جہاں کامن کرنسی ہو کامن ڈیفنس ہو کامن پارلیمنٹ ہو کامن پورت ہو کامن خیالت ہو اور ہم ایک ہم اسم محرم کی پاس والی کے لیے انشاء اللہ علیہ وسلم اس مقصد میں پورا ہونا ہے اس کی خیادت اس کی حصت اس کی شان اس کی شاکت اللہ نے پاکستان کے رسیم میں رکھی ہے اور یہ آئندہ آنے والے دور میں نہیں اس کی جھلا پاکستان کو محاضی میں دکھا چکا ہے آئیے ہم آپ کو بتائیں کس طرح نائنڈی نیٹی سکس کی دہائی کی اس وقت آپ اکثر بچے صرف اساتحال کے خیال پتے تو محصول پیدا بھی نہیں ہوا لیکن یہ بات ہم آپ کو بتاتے ہیں نائنڈی نیٹی سچ میں در ایک در پاکستان سوویٹ دنیم تو کوئی چکلیتر نہیں ملے گا